نمسکر دوستو ایج ایس ایپ میڈیا میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں کس پکار پاکستانی میڈیا کے پدرکار ہی عمران خان ضرکار کی پورک ہو رہے ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں ویڈیو دو چیزیں آپ دو سال ہو گئے عمران خان صاحب کو افتدار میں آئے ہوئے عمران خان صاحب کا نعرہ تھا کہ جب حکمران اماندار ہو تو نیچے کرپشن نہیں ہوتی یہ غلط ثابت ہو گیا عمران خان صاحب اماندار ہے مجھے کوئی شک نہیں نیک نیت ہے مجھے کوئی شک نہیں اس ملک کے لیے ان کے دل میں درد ہے مجھے کوئی شک نہیں لیکن نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی مجھے کوئی شک نہیں نمبر ٹو عمران خان صاحب نے کہا تھا نوے دن میں میں آکے کرپشن ختم کر دوں گا وہ بھی غلط ثابت ہو گیا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں عمران خان آئیں گے تو دو سو عرب سویس کا دوبائی لیکس کا ایسے ہمارے خزانے میں جمع ہو جائے گا وہ جو باہر سے آنا تھا لیکن وہ جو اسحاق دار نے کہا تھا وہی والی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ دوسرا جو پاکستان طریقہ انصاف نے کہا تھا تو وہ بھی غلط ثابت ہو گیا عمران خان صاحب نے پہلی تقریر بنی گالہ میں کی تھی کہ خود اتصابی گھر سے شروع کروں گا وہ بھی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ اسی نوے فیصد ایسا مافیا بیٹھا ہوئے کارٹل بیٹھا ہوئے مثال کے طور پہ بڑا خوبصورت ہے کہ خسرو بختیار صاحب جو تھے یہ پپلز پارٹی میں بھی تھے نون میں بھی تھے طریقہ انصاف میں بھی تھے رزاق دعوت صاحب مشرفل میں بھی تھے کاف لیگ میں بھی تھے اور ادھر بھی ہیں فہمیدہ مرزا صاحب ان کی سپیکر بھی تھی اور ادھر بھی ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ لوگ گھونہار کتنے ہیں اور ندیم بابر صاحب شہباز شیف کی ہر ٹاسک فورس میں شامل تھے اور الحمدللہ ادھر بھی ہیں یہ بھی غلط ہو گیا تو تو یہ عمران صاحب کے لیے انیویٹیبل کیوں ہیں یہ لوگ پاکستان پاکستان کا مطلب کیا یہ تھا لا الہ الا اللہ اب ہمیں بہتر سالوں میں ہم نے اپنی مینس سے بنا دیا پاکستان کا مطلب کیا دب کے لٹ تراج کے کھا آپ آپ دیکھیں مجھے نہیں لگتا شہزا اس اس اتصاب کو ننگا کیا خسرو بختیار نے رزاق دعوت نے ندیم بابر نے مبینہ طور پر ان ساروں نے جانگیر ترین نے اور باقی یہ جو ساروں نے اور اس کی کمر توڑی شہزاد اکبر صاحب نے اچھا کہ آپ دیکھیں دو سال ہو گئے ہیں وہ اس کے ہیں جتنے ثبوت وہ کب میرے قابل اترام بھائی شہزاد اکبر صاحب میڈیا کو دکھاتے ہیں اس سے آدھے ثبوت بھی عدالتوں میں چلے جاتے تو اب تک یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ کہیں یہ پریس کانفرنس سے فرق نہیں پڑے گا آپ عدالتوں کی ہیرنگ دیکھیں عدالتوں کی ہیرنگ دیکھیں کہ ہر مرتبہ جاج پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر ہیں بھائی ثبوت ہر مرتبہ لو پولز نکل رہے ہوتے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں میربان معاشرہ ہے میربان عدالتیں ہیں ہمارے اکرپشن کوئی بڑی وجہ نہیں ہے اخلاقیات ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم قدم بڑا ہوں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم ایک تقسیم شدہ لوگ ہیں ہم بغزے علی اور حبہ محاویہ والے لوگ ہیں ہم ایک دوسرے سے کرنے کوئی شک نہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو سکتی تھی جو پاسیبل ہو سکتی تھی آپ سر محل دیکھیں ایون فیلڈ دیکھیں نیکلس کانیاں دیکھیں ٹھیک آل عزیزیہ فلیکشپ ایون فیلڈ دیکھیں سارے ختم ہو گئے پینامہ لیکس کا کیا بنا پچیس والیمز فرس ٹائم ان دہ ہسٹری مجھے اس سے اچھی رپورٹ پچیس جائیٹ جس میں بلاول کے صدقے کے بکروں کا بھی اور کتوں کی خوراکوں کا بھی تھا دوبائی لیگ سوئس لیگ آٹا گندم گھپلے او میگا کرپشن سکینڈلز فالودے والے عرب پتی پھیرے والے پاپڑ فروش کچھ نکلا کچھ کدھر گئے ہر ادارہ خسارے میں ملک پلاٹو میں تقسیم کر کے بیچ دیا ہے کوئی کیس منتقی انجام ٹک نہیں اچھا وہ نواز شیف صاحب وہ بھی چھوٹ گئے زرداری صاحب وہ بھی چھوٹ گئے اومنی والے وہ بھی چھوٹ گئے شباز شیف صاحب وہ بھی چھوٹ گئے Bernard نے بے نامی اصاسے بے نامی چینی کے کاروبار بے نامی ٹیٹیاں بے نامی ڈاکے بے نامی وارداتیں ایک ہی آج بھی ایک ہی حل ہے کل بھی ایک ہی حل ہے اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اکیلہ عمران خان پہلے تھا نا اک اوپر اکیلہ عمران خان ہوگا تو نیچے سارا کرپشن نہیں ہوگی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ایسا نہیں ہے میں اسی پر ذرا پہلے سلیم بخاری صاحب کا تذیر جانا ہوں اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس نظام اس آئین اس قانون اور اس نظام انصاف کو جو کرونا زیادہ ہو گیا ہے اس کو چھے مہینے کے لیے کورنٹین کیمپ میں رکھیں سعودی مارڈل اپنائیں میدے چیریں پیٹ چیریں الٹا لٹکائیں تو کچھ ملے گا ورنہ نہیں سب سے پہلے تو بخاری صاحب کی اس نے کہا نا وڈے وارداتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں وڈے وارداتی ہے بھی ہیں گننے وارداتی ہے بھی ہیں اور میسنے وارداتی ہے بھی ہیں اور اس میں تو آپ نے شروع سے بات کی نا کہ عمران خان صاحب اماندار آدمی ہے آنڈاؤٹبلی نیک نیت آدمی آنڈاؤٹبلی یہ اماندار نیک نیت اچھے انسان تھے تو اللہ نے چانس دیا آج ارشاد بھٹی یہ گفتگو کر رہا ہے ورنہ مجھے عمران خان صاحب نے پلاٹ پرمٹ نہیں دیئے میں عمران خان کا فین ہوں اس کی جو انہوں نے بائیس سال سٹرگل کی جس کے ساتھ میں کھڑا ہوا کہ عمران خان نے نہ رہی ہے دو شائی ٹبروں سے جان چھوٹے اور یہ میں دل سے سمجھتا ہوں لڑے ہم اور ہم سٹیک پہ سارا کچھ لیکن بات یہ ہے کہ اب دو باتیں ایک بات ہے کہ انوالوڈی بھائی آج خوشی ہوئی کہ وہ میرے ساتھ ہیں لیکن انوالوڈی صاحب جہاں بیٹھے ہیں پلیز ان میں رکھیں وہاں جمہوریت ہے یہاں جمہوریت نہیں ہے انگلینڈ میں جمہوریت ہے یہاں جمہوریت یہ کیسی یہ شیموکریسی ہے کوٹ ادو کا نظیر پانچ دن اس کے بیٹیاں بھوک ہی رہیں اس کے بعد اس نے دیکھا بچیاں میری روزے پانی سے کھول رہی ہیں اور وہ زیر کھا کے مر گیا اس معاشرے بے حس معاشرے میں کچھ ہوا رہیم یار خان کے بندے نے اپنے دو سال بیٹے کو پانسی دے دی لاک ڈاؤن اور غربت کی وجہ سے اس بے رہن معاشرے کو کچھ ہوا مارڈل ٹاؤن بلدیا ٹاؤن سانی سائی وال کراچری سڑکیں کچھ نکلا یہ ڈیموکریسی نہیں ہے شیموکریسی ہے پلیز اور پھر دوسرے دھنیاں چور ایک ہزار کا دھنیاں چوری کی اس نے سپریم کورٹ میں آکے اس کی زمانت ہوئی سال جیل کے بعد مرگی چور کو میرے ہائی اسلامباد ہائی کوٹ نے زمانت نہیں دی تھی نواز شیف مریم اور کیپٹن سفدر کو ایون فیڈ میں زمانت مل گئی انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا دو بھائی بھاول پور جب تک انصاف پہنچا نہیں تو شہباز شریف صاحب جو زامن بن کے گئے تھے بھائی کے وہ آٹھ ہفتے کپ کے گزر گئے وہ پھانسی چڑھ گئے دو بھائی بھاول پور کے اس وقت پتا چلا یہ بے گناہ انیس سال میری غریب لڑکی رانی فریال تالپور پہ معاشرہ روتا ہے مریم نواز پہ روتا ہے ہائے میں ان کو جیلوں میں کر دی ہے انیس سال جھوٹے قتل کے مقدمے میں رہ کے وہ ریاہ ہوئی اور لاور آئی کوٹ نے جس نے حمزہ کو بیسمنٹ میں انصاف پہنچایا تھا اس نے معذرت کی کہ آپ غلط مقدمے میں تھی یہ شیموکریسی ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے پانچ ہزار بیمار قہدی آج بھی پڑے ہوئے جیلوں میں جن میں ایڈ زدہ بھی ہیں دو سو انتیس عورتیں وہ ہیں جو بچوں کے ساتھ جیلوں میں رہے ہیں کبھی کسی نے یہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے پلیز اللہ کے نام پہ مجھے نہ کریں مجھے ہر قدم قدم پہ چھتر پڑتے ہیں ان کو قدم قدم پہ ریلیف ملتے ہیں تو بات کہنے کا مقصد ہے اچھا بہت سری آخری لودی صاحب کی بات نظام انصاف ٹھیک نہیں نظام انصاف آئین کو تبدیل کرنے کی طرف جس کو کہتے ہیں چھے مہینے کے لیے مجھے بھی پتا ہے یہ معاشرہ کرپٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے مجھے بھی پتا ہے میں اور بخاری صاحب روتے رہتے ہیں یا انوال لودی صاحب یا آپ ہم سارے روتے رہتے ہیں باقی سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں ماں میں بھی پتا ہے لیکن یہ کس نے ٹھیک کرنا تھا کوئی ایک دو سال میں ایک ایفٹ کی ہو ان کی اسمبلی میں مجارٹی نہیں ہے مجھے پتا ہے پنجاب میں بھی نہیں ہے مرکز میں نہیں ہے عمران خان صاحب کوئی ایک ایفٹ کی ہو عمران خان صاحب نے نیب کے ساتھ بیٹھے ہو کہ قانون سازی بیورو کریسی کو چھوٹ دے دی تاجروں کو چھوٹ دے دی شہباز شریف کو عمران خان کے دور میں کوٹ لک پس سے نکال کے پی ای سی کا چیئرمن بنایا گیا ہے یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں ہوا ہے نا جس پہ انہوں نے باقاعدہ جانگیر ترین اگر مجرم ہے جانگیر ترین اگر مجرم ہے تو خسرو بختیار پہ بھی تو الزامات ہیں کیوں وزارت ہے ندیم بابر ہر شہباز شریف کی اس موجود تھا اس کی ٹاسک فورس میں کیوں موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا کیا فرق پڑ گیا تھا کہ پھر آپ نے علیم خان کو وزیر بنا دیا ابھی تو اس کے کیس تو ختم ہو لینے دیں کیوں کس لیے سب سے کدھر ہے کیوں کیوں نکلے رہے یہ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں جو کر سکتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں کی ناپ کے بہتر کرنے کے لیے چیرمن ناپ کے ساتھ یا ناپ کے ساتھ کب بیٹھے ہیں یہ بھی بات ہے بکھائی سے بھی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی دیموکرسی ہے نہیں بات انہوں نے کی کہ دیکھیں کہ کپاسٹی کیا ہے وہ بھی دیکھیں اتحادی بھی شروع ہو گئے ہیں تو چالزی برادران والا آپ کو لگ رہا ہے کہ ملاقاتیں جب ہوئیں جہانگیر ترین سے اور خاجہ برادران سے تو اس کے بعد یہ سیاسی دباؤ گے طور پہ ناپ کی طرف سے کیس سامنے آیا ہاں دیکھئے امران خان کیا ہے امران خان نام ہے ہوپ کا میں سمجھتا ہوں بخاری صاحب سمجھتے ہیں امانداری سے سمجھتے ہیں اور قسم میں بلکہ ٹھیک آئی اگری بھی دیوں اور یقین بلیو کریں قسم خدا کی روزہ رمضان ہے پوری قوم جتنے بھی سن رہے ہیں یعنی مجھے کوئی ہاؤس آف شریف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میں مریم کا کوئی رائیول نہیں ہوں کہ اس کی جگہ میں نے یا بلاول کا ہوں اللہ ان کو لمبی زندگیاں دیں وہ بنے ہمارا کیا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بلاول اور مریم میں نہ کھیلیں کوئی ایسا نظام ہو کے جس میں میرا بچہ اسپطال میں جائے اس کو بھی ٹیکہ مل جائے اور ان کو بھی مل جائے میرا بچہ جو ہے جس نلکے سے پانی پی رہے وہ اس سے ہپیٹائٹس نہ ہو اور میرے بچے کو باہر نکل کے کوئی چھتر نہ مارے انصاف دے اس کے لیے کس نے ہمیں ہوپ دلائی عمران خان صحیح ہے بلکل صحیح میں نے خسرو بختیار کا میں فین نہیں ہوں میں ندیم بابر کا فین نہیں ہوں میں پانچ وزارتوں والے رزاق داؤد کا فین نہیں ہوں جس نے سینیٹائزر میں موبینا طور پر خود بنا لیے میمہ ڈیم کا ٹھیکہ بھی خود لے لیا جس نے ایکسپورٹ اور سمری بھی خود لے آیا جو سب سٹی کی بھی روح روان نکلا جو ساروں موبینا طور پر سب کچھ کر لیے اس کا میں نہیں ہوں میں میں لوگوں کو نہیں جانتا یہ اور ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیا آپ نے لیکن ایک آپ کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے آپ نے آپ ایک ریڈ لائن کھینچ کے اس کے بعد کہتے ہیں یہاں سے عمران خان وہ شروع ہوتا ہے جو ارشاد بھٹی کا اس بائیس کروڑ کا عمران کا آنے ڈیڑھ کروڑ کا کر لیں جتنے ووٹ لی ہیں یہاں وہ ہے جو رزاق داؤد کتنے کمپرومائز کریں گے آپ نے last cabinet میں بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا یہ ہی نہ کہتے تو مجھے پھر بھی دکھ نہیں کہ خسرو بختیار ندیم بابر اور رزاق داؤد اچھے آدمی ان کا دفاع کریں کیسے اچھے آدمی ہیں اگر یہ اچھے آدمی تو جانگیر ترین برا آدمی کیسا ہے اگر وہ برا آدمی تو یہ اچھے آدمی تو دیکھا دوستو آپ لوگوں نے کہ کیسے اس پترکار نے عمران خان سرکار کی سچائے اجاگر کر دی